نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے ڈی کے ٹیکنیکل یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے کولڈ پریس آئل مسین کے بارے میں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمارے پاس لائٹ ابھی نہیں ہے یا الیکٹسٹی بھی پرابلم ہے ہمارے یہاں ہم ساپٹ سے چلاتے ہیں بولٹ والی یا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے تھے ہم سے کہ ہم اس کو کیسے چلا سکتے ہیں بینہ لائٹ کے چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی ہے کیسے چلائیں پٹے سے چلائیں زیادہ سہی رہے گا یا بیڈ کی صحیحتہ سے چلائیں دوستو آج ہم اسی پہ بہت ساری سرچہ کریں گے یہ اگر ہمارے پاس کسیل کی پرابلم ہے لیکٹسٹی نہیں ہے تو ہم اس مسین کو کیسے چلا سکتے ہیں لینا چاہیے ہمیں مسین میں نہیں لینا چاہیے دوستو آج اس ویڈیو کے مادین سے آپ کو بتائیں گے کہ کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے مسین کو چلانے کے لئے دوستو اگر آپ کے پاس بھی لائٹ کی ہے پرابلم اور آپ کوڑ پریس مسین لینا چاہتے ہیں تو دوستو بے سک آپ کوڑ پریس مسین لیجئے اور دوستو اس کو چلانا کیسے ہے آج وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے پاس لائٹ کی پرابلم ہے آپ کے پاس آئیسر انجن لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں بائیس ایش پی کا آئیسر انجن ہے اگر آپ بھی کوڑ پریس مسین انجن کے ساہتہ سے چلانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پہلے سے ہی ساپٹین لگا ہوا ہے یہ دیکھئے جو ساپٹ لگا ہوا ہے اگر آپ اس کی ساہتہ سے چلانا چاہتے ہیں تو آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو چل رہا ہے وہ پٹے سے چل رہا ہے یہ دیکھئے آپ پٹے سے چلانا چاہتے ہیں پٹے سے بلکل نہ چلائیں یہاں پہ جو سارٹ آپ کے کمپنی دیتی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو بڑی سارٹ پلی دیتی ہے اس پلی میں کیا کرنا ہے آپ کو اس پلی سے اور اس پلی پہ چڑھا دینا ہے بیلٹ اور یہ جو سارٹ پہ جو پلی لگی ہوئی ہے بارہ انچی اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو چینج کر کے آپ کو کیا کرنا ہے ابھی آپ کو یہاں پہ لگانی ہے بیلٹ والی اس پہ آپ لگائیں گے بیلٹ والی پلی اور اس بیلٹ والی پلی سے اس کو آپس میں کنیکٹ کر دیں گے جو چھے فٹ کی لگ بھگ آتی ہے بیلٹ اس کو آپ کو لگا دینا ہے بیلٹ لگانے سے کیا ہوگا دوستو بیلٹ سے پٹا اس میں کیا ہے پٹا یہ سلپ ہو جاتا ہے اور بیلٹ کبھی سلپ نہیں ہوتا جس سے آپ کے راؤنڈ کم نہیں ہوتے ہیں اور پروڈکشن اچھا ہوتا ہے اس لیے آپ جو ہے کبھی بھی مسین لینا چاہتے ہیں تو آپ پٹے سے نہ چلائیں اس کو بیلٹ سے چلائیں دوستو ایک اور بہت جروری بات ہے کہ آپ کی ساپٹ سے اور مسین کی دوری بہت زیادہ پانچ فٹ ہونی چاہیے اگر آپ کو بیلٹ سے چلانا ہے تو چار سے پانچ فٹ کی دوری ہونی چاہیے جو بیچ کا گیپ ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے پٹے سے اور مسین کی دوری جو ساپٹ سے ہے یہ دس فٹ کی ہے جو بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو کئی بار پرابلم ہوتی ہے پٹا سلپ کر جاتا ہے اور پٹا جھول مارنے لگتا ہے اس لئے بہت ساری پرابلم آتی ہیں ہمارے ساتھ پاس اس لئے اگر آپ لگا رہے ہیں تو آپ بیلٹ سے چلائیے اور دوسری چیز آپ اس کی دوری کو جو ہے چار سے پانچ فٹ رکھئے چار سے پانچ فٹ کی دوری رکھیں گے اس سے زیادہ بلکل نہیں رکھیں گے اور اگر مسینیں آپ کو لگانی ہے جیسے مسالہ ہے آٹا چکی ہے یا بولٹک سپیلر ہے ان سب کی دوری جو ہوتی ہے وہ ساتھ فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی مسین لگانی ہے آپ کو ساتھ سے چلانی ہے تو ان کی دوری صرف ساتھ ہی فٹ رکھنی ہے ساتھ فٹ سے زیادہ کی مسین کی دوری نہیں ہونی چاہیے اور دوستو اگر آپ ساتھ سے نہیں چلانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس آئیسر انجن ہے یا آپ آئیسر انجن لینا چاہتے ہیں تو ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ آئیسر انجن میں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پلی اس پولی کو چینج کر کے یہاں پہ آپ بیلٹ والی پولی لگا سکتے ہیں تین بیلٹ والی پولی لگا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ مسین پہ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے فاؤنڈیشن بنانا پڑے گا وہ آپ پہلے بیلٹ کو خریدیں گے بیلٹ کی دوری کلیئر کریں گے اس کے بعد فاؤنڈیشن کلیئر کریں گے پھر آپ ڈائریکٹ انجن سے اس کو چلا سکتے ہیں آپ کو ساپٹ کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی اگر آپ کی پاس ساپٹ پہلے سے لگا ہوا ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ساپٹ پہ جو ہے بیلٹ والی پوڑی لگانی ہے نہ کی پٹہ لگانا ہے دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو تاکہ یہ جانکاری پہنچ سکے اور پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کولڈ پریس مسین میں ایک بار میں کتنا تیل نکالتی ہے سیکنڈ راؤنڈ میں کتنا تیل نکالتی ہے اور یہ کتنا جو ہے پرسنٹیز تیل نکالتی ہے دوستو ایسی بہت ساری جانکاریاں پرابط کرنے کے لئے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں دھنے وال